اے میرے وطن مجھے تیری قسم ہم اپنا فرض لبائیں گے ہم تلق جی ہے بس تیرے لی ہے بس تیرے لی ہے بر جائیں گے موسیقی 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 اچانک پوری دنیا نے چوک کر اس طرح دیکھا بڑوسی ملک پاکستان نے بغیر کسی آبھاس کے بھارت کی سیمہ پار کرتے ہوئے کانگل پر فوج بیٹھا کر اپنا کبزہ چمالی بڑے ہی فخر سے انہوں نے اس شدہ سے منام دیا پاریشن پتہ دوبار کی اس ایرانی دورند ایکشن نے بھی ہوئے یوٹھ کا اینان کر دی مشن کا نام تھا پیجائے بڑھاسٹان دشمن برس کی جانراروڑ کی جبائے سوستا ہے ہمیں دیکھے گا نہیں لیکن اسے پتا نہیں اب ہماری آگے خوچ چکے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے ہوتے اب اسے دیکھنا ہے ہماری باقی عزت پر جو ہاتھ ڈالتا ہے اس ہاتھ کو ہم اس کے کندھوں سے مکار گے ہیں جو جہے بارت موتا کی زادر کے انتقر دشمن کے ٹھکالوں کو پرباد کرنے کو پوری طرح اس طرح دوسری طرح مارت سامر کے بارے طرف سے میرا بندی پچھو تاکہ دشمن کو کسی طرح کی مدد لابی ہو سکتا 23 مہی سے 30 مہی کے بیج ہائیوے کے آس پاس کی پوزیشنز کو کھانی کروانے کے لیے ہمیں شروعاتی لاؤنا کیا آڈیو پر مارچ شکریہ سردہ سامر 18000 خود کی اوچائے پر جاکے پتا چلا دشمن ہوا پہلا ہی پہلے ہی پہنچ چکا ہے تو سامر تو اور بھی اچھا ہے آپزرویشن پوز بینہ دشمن کی لاشوں کے ویران نظر آئے گا نا ہاں سر سر ویسے بھی ایسا شک کام کرنے سے پہلے ملی دینے کی پرمبرہ آیا ہماری دیوی ماں کو خوش کرنے کے لیے کچھ سر تو چڑھانے چاہیے نا ہاں ہاں سر ہمارا خوکری نے بھی بہت ٹائم سے خون نہیں چکا ہے سر ہاں تو آج چکلے گی کینے سر کینے سر کینے سر کینے سر دشمن چوکنہ تھا اسے معلوم تھا بھارتی سیدہ موت کی پرمار کیے بغیر اجائی پر چڑھنے کی پوشش کرنے ہمارے جوانوں پر ہمارے جوانوں پر ایک جوان شہید بھی ہو گیا دشمن نوچوکتی کا پتا چلنے کے موجود میجر بانچوکتی کرنے کی دشمن کی خونیوں سے پچھتے پتھروں پیارتے چھپتے چھپاتے وہ آفرکار ریج لائن تک پہنچ کرنے کی میجر بانچوکتی اور ان کے جوانوں دن دشمن پتھ ہمارکتی دشمن کے کئی کشپت ہی بایا اپنین کے سلی ضرورت کرنے موسیقی دونوں بہادون آفیسروں نے اپنی جان دے دی مگر اپنی پٹن کو نہ لکھ لے دیا نہ پھر لے دیا ماندیا اپنے کا سبتستہ میل تھا اور سنکھ میں ساتھ ملکہ دیوشمن گھیل کر ان کی دھنچیاں ملا دیا لیکن جیم کی خوشی کو ملانے کے لیے میزر فیفن گوٹا اس دنیا میں نہیں تھے پردھونی نے شہید روئے ویرو پر افسوس نہیں کرتے ان کی اس شہادت پہ نامس کرتے ہیں سہاں چار بچ کر 35 منٹ پر کیپٹن بکرم بطرہ نے اپنے کمانگی آفیسر کو جیت کا سکسی سکنل دیا یہ دل ماغے مو شیر شاہ وہ جس کے سامنے دشمن کبھی نہیں مکان چھوٹے گیا سمجھو مٹ گیا اے مہاکالی آئیو گرخالی کے یدگوش سے پورا علاقہ تھررا اٹھا گرخہ رائیفلز کے کیپٹن مدوش کو آر پانے ہیں اور ان کے ساتھیوں نے بنا دینی کیا ریج پر چڑھنا شوقیا دشمن نے دیکھتے ہی بھیشن گلاوانی شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے فائلنگ کی پرواہ نہ کر دے ہوئے کیپٹن مدوش کو آر پانے ہیں اور ان کے ساتھ ہی دشمن سے گھٹھا گھٹا اور پنکروں کو تہس نہس کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ سہسی یا ویر رائے شہر ہو گیا ان کی بہادری اور سہس کے لیے مرنو پراندنے اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آ رہی تو قسم سے میں موت کو ہی موت کی موت سلا دوں گا تجھ پہ مٹا دیں گے 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 گھر دیں گے گھر دیں گے مرحل 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 ہمارے جاہاز بینہ ہمت آئے کو ہمارے چھوٹھا کر دشون کے پنکر پر پھیل کر دنہیں پر بات کر رہے تھے اسی طرح کیاپٹن نبیر ناکمپا کے پاس ایک رینیٹ پھٹا پاکستانی سینک پس شیئر کی بہادری سے آئی آدھی باکستو ایک سکتا ہے ہوئے ہوئے تو ہے شیئر شاہ اپنے بندے کہہ رہے تھے شیئر ہے تو ہاں آہ تر کے جنا بڑا شیئر بنتا ہے تو ہاں شیئر بنانے سے نہیں بندے بہکپوں شیئر کو اس کی ماں جنتی ہے ماں اور میری ماں ہے بھارت ماں لکھ لو ہمارے پیشتے تو ہو جاؤ ہاں اور ٹھیک ہے چلے جائیں گے اور جو ہاں تمہاری فورس آ رہا ہے ماں دوری دکشت اور ایک بار سکتا ہے یہاں بروا دے ہاں کو ہی بلا دے ماں دوری دکشت ہاں گئی ماں دوری دکشت لے بیت لا اور ماں دوری دکشت طرح بزی ہے پہوکفوں تو میں خود آ رہا ہوں سبھانے لئے کیاپٹن بکرم اتراد ایک دشمن پر گوزیوں کی پوچھار کر دی اور پانچ دشمن کی مار کر آئی بھاگتے ہوئے دشمن نے پاندھوار کیا اور چاروں طرف سے گولیاں برسانی شکتی ایک گولی کیاپٹن بطرہ کی سینے میں لگی وہ پھر بھی گولیاں چلاتا رہا اچھاکتا پاس ہی دشمن کا ایک پاکٹ بھٹا اور اس کا سپلنٹر کیاپٹن بطرہ کی سر کو بھیر گیا اور شونووویر کی وہیں بھٹی ہو گئیں دیش کی رکشہ کرتے کرتے وہ پرمویر شہید ہو گیا بھٹکے اس ڈم یا ساس کے لیے انہیں بھارت کی سرکوچ بیرتا پرسکار پرمویر شکر سے سمانت کیا دی پرمویر شکر پرمویر شکر پرمویر شکر صرف اور صرف اپنی دیش بھاگتی کی آفتہ پتہ شور ہے اور اپنی دیش بھونی سے اگاند پرین کے چلتے ہی دیجائے پرابت ہوئی جیوان جو ملا تھا ہم کو یہ وہ دیش پہ ہوں نے پہر دیا جو کرد تھا اپنی مٹی کا وہ ہم نے آج اتار دیا خم کرنا نہیں کھونے کا بھیرے میں سوپ رہا ہوں دیش تنہیں مٹنے نہیں دینا آدھل کبھی سوپ رہا ہوں دیش تنہیں کم ہو رہا ہوں دیش تنہیں کی شانے کبھی سوپ رہا ہوں دیش تنہیں بھانت کا ہر وہ نواسی جسے اپنے دیش سے پریب ہیں وہ جسے اپنی بھانت ماں پہ کرم ہیں وہ جو یہاں موجود کے بہادر سینکو کے ملتا دورتان کا رہا ہے وہ ہر بھانتی ہے وشواس دلائے سینہ کو کہ یہ بیرتہ اور ساس کی گاثہ بار بار دورائی جائے گی وشواس دلائے کہ جو سپاہی دیش کے لیے اپنی جان دے گیا ہے اس کی خاطر بھارت ماں کے چلوں میں شدہ کے دیم چلائے جائے گی وشواس دلائے کہ جب تک سانس میں سانس ہے کارگل کے یوں دھاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح یاد کیا جائے گا اور رکھ موڑ دیئے اوپانوں کے چٹہوں کو دھول بنایا ہے کشمنوں کو نہ بھولے گا اسے ایسا سبک سکھایا ہے موسیقی 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 شکریہ شکریہ